بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ چکن کی بہت زبردست سی ریسپی شیئر کروں گی جو آپ کو روست کے تکے کے اور کباب کے بھی ذائقوں کو بلا دے گی اتنی ٹیسٹی یہ ریسپی بن کے ریڈی ہوگی بہت ہی سیمپل مسالوں سے آپ ایک زبردست سی ریسپی تیار کر سکیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ کو یہ بہت ہی اچھی لگے گی کہ آپ بار بار اسے بنائیں گے تو ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی سیمپل سی ہے اور بہت ہی مزدار ہے تو آدھا کلو میں نے لے لیا ہے چکن اس کو اچھے سی کر لیا تھا واش اب میرینیٹ کریں گے اس کو نمک ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمج لال میرز کا پاورڈر ایک کھانے کا چمج اب ساتھ اس میں حلدی پاورڈر ڈال دوں گی آدھے کھانے کا چمج اب میں اس میں ڈالوں گی سوکھا دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمج بھر کے اور ساتھ اس میں کسوری میتھی ڈال دوں گی وہ بھی ہم کرش کر کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ڈالیں گے اس کو طوے پہ پہ پہلے تھوڑا سا روست کر لیں اسے خوشبو بہت اچھی آئے گی اب ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمج بھر کے اب اس میں لیمن کو سکویز کر دیں گے ایک لیمن اس میں میں نے ڈالا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو تقریبا ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نے منیمم اس کو آدھا گھنٹہ لازمی اس کو رکھنا ہے اس طرح سے ہی تو اس طرح سے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو میرینیشن لازمی دیں گے اس سے چکن جو ہے ہمارے اچھے سے گل بھی جائے گا جوسی بھی بنے گا اور بہت ہی فلیور فل بنے گا اور سیمپل سے دیکھیں مثالیں ہیں اس میں اب ایک میں نے پین میں لے لیا تھا آئل آئل ہلکا سا گرم ہو چکا تھا اب اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے چکن ڈال کے فرائی کر لینا ہے پہلے ہم اس کو چکن کو ایک ایک پیس کر کے ڈال لیں گے چکن کی جو میں نے بوٹیاں لی ہیں یہ میں نے چھوٹے سائز کی لی ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور جوسی بھی بنے تو ایک سائٹ سے اس کو تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ ہم لازمی فرائی کریں گے اور پھر ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے خوبصورت سا کلر آ جائے اور اچھے سے یہ فرائی ہو چکے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی فلیور اس کا اچھا آئے گا جب آپ اس کو اس طرح سے کک کریں گے آپ کو اتنی زبدرس کی خوشبو آئے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو فوراں سے بنا کے کھال جاؤں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے دونوں سائٹوں سے اچھے سے فرائی کرنا ہے ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو چینج کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس طرح سے آپ سمپل سمپل سی اور مزیدار سی ریسپی اس کو انجوائے کر سکے بہت ہی سمپل مسالوں سے یہ بنے گی اب یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب اس طرح سے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اور فرائی کرنا ہے جمعہ چلاتے ہوئے تاکہ ایکول اس کا کلر آ جائے اور اچھے سے ہر سائٹ سے یہ اچھے سے فرائی ہو جائے یہ دیکھیں کتنی زبردست سائے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے میکسیمم ہمیں اس میں ٹائم لگا ہے پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اس طرح سے کرنے سے اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی زبردست آئے گی تو اب ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اور جو اس کا گھی ہے جو اس میں مسالہ ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اسی میں ہی ہم نیکس پروسیجر جو ہے اس کا وہ کریں گے تو اچھے سے ہم نے چکن کو اس میں سے نکال لینا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کیا تھا اگر آپ لو فلیم پہ کریں گے تو چکن جو ہے پانی چھوڑ جائے گا اور وہ ٹیسٹ اچھا نہیں اتنا آئے گا تو آپ نے پہلے اس کو فرائی کر لینا ہے اور اس کو ہم اچھے سے نکال لیں گے اب یہ باقی جو گھی ہے اس میں میں ایک درمیانے سائز کا پیاز جو ہے سلائس میں کٹ کر کے ڈال دوں گی پیاز میں نے اس میں زیادہ نہیں ڈالا ہے تھوڑا ہی ڈالا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بھنا بھنا سا بنے گا تو پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ بھی تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور جو پیاز ہے یہ تھوڑے سے نرم ہو جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے نرم ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے اس کو نارمل فریم پہ ہی کک کرنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنی ہے اور نہ ہی زیادہ لو کرنی ہے اب اس پہ ڈال دوں گی زیرہ ایک چائے کا چمچ آپ چاہیں تو زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں زیرہ کا ثابت ڈال رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا روست کر لیا تھا اس طرح کرنے سے بہت ہی اچھی سی خوشپو آتی ہے اور جو ذائقہ آتا ہے اس کا کھانے میں بہت ہی فلیور اس کا اچھا آتا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن جو ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اچھے سے ہم نے ڈال لینا ہے اور اس کا مسالہ جو ہے اس کو بھی اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اب اس کو اس کے ساتھ تھوڑا سا پکائیں گے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہوگا آپ کے لیکن یہ بہت تیسٹی بنی تھی اب اس میں ایک درمیانے سائز کا ٹماٹر لیا تھا اور ایک عدد ہم نے ہری ملچ دی تھی ان کو بھی باریک باریک سا کٹ کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ان چیزوں کے ساتھ اس کو مزید اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کک کرنا ہے یہ دیکھیں ٹماٹروں نے اس کا جو ہے پانی جو چھوڑ دیا ہے تو اب اس کی فلیم جو ہے ہم ہائی کر دیں گے اور اس کو ہم بھونتے جائیں گے کیونکہ چکن جو ہے ہمارا گل چکا ہے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہو جائے اب اس میں کالی مرچ ڈال دیں گے دردری سی کوٹی ہوئی آدھی چائے کا چمچ اور ساتھ اس میں گرم سالہ پاورڈر ڈال دیں گے تو آپ نے کالی مرچ جو ہے لازمی آئٹ کرنی ہے بہت ہی اچھا فلیور دے گی اس میں ایک اور انگریڈنٹ ہے جس سے یہ اور بھی مزہدار بنے گی اور اس کا کالر جو ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت آئے گا تو اس کو ہم نے اچھے سے بھونتے جانا ہے فلیم کو ہم نے ہائی ہی رکھنا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی سویا ساس سویا ساس جو ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے خوبصورت کالر آئے گا اس کا اور فلیور بھی اچھا آئے گا تھوڑا ڈیفرنٹ سا یونیک سا فلیور بنے گا بہت ہی آپ کو ٹیسٹی لگے گا پراتھے کے ساتھ آپ اس کو لازمی کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں سیپٹٹ ہو کی چکا ہے ہمارا جو آئل جو ہے اور چکن بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے آپ کو شکل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا یہ ٹیسٹی اور فلیور فل بنا ہے تو اب اس پہ ہم ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور ہمارا جو چکن فرائی ہے یہ بہت ہی زبردست سار ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے اور آپ اسی طرح سے ہیلڈی اور ٹیسٹی سے کھانے انجوائے کر سکیں زبردست سار ہمارا چکن فرائیڈ ریزی ہے مزید اچھی اچھی ریسپی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نئی ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ